حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اس نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ اللہ کو زیادہ پسند ہے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو زیادہ پسند وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو زیادہ نفع دینے والے ہیں اور کون سے عامال اللہ کو زیادہ پسند ہیں نمبر ایک جو کسی مسلمان کو خوشی دے نمبر دو اس سے کوئی تکلیف دور کرے نمبر تین اس کا خرز زیادہ کرے نمبر چار اس کی بھوک ختم کرے نمبر پانچ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لئے چلنا میری اس مسجد میں ایک ماہ اعتقاف کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے نمبر چھے جس نے اپنے غصے کو خابو کیا اللہ عز و عجل اس کے آئے پر پردہ ڈالے گا نمبر ساتھ جس نے غصہ پی لیا اگر وہ چاہتا تو غصہ پورا کر سکتا تھا اللہ عز و عجل اس کے دل کو خیامت کے دن امن سے بھر دے گا نمبر آٹھ جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لئے چلا اس کی ضرورت پوری کر دی تو اللہ عز و عجل اس کے خدم کو پلے سرات پر ثابت رکھے گا جس دن خدم متزلزل ہوں گے اس حدیث کو تبرانی نے نقل کیا جل چار سفا 546 and 547 حدیث نمبر 6026 اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے ایک آن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے موسیقی